جھنگ الیکشن میں ناکامی کا ذمہ دار کون ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2003 میں مولانا عظم تارک شہید جو اس وقت پاکستان کی رکن پارلیمنٹ سے ان کو جب شہید کیا گیا اور اس سیٹ پر دنی انتخابات لڑے گئے جماعت نے اپنا ایک بندہ مقرر کیا کہ ہماری طرف سے یہ الیکشن میں حصہ لے گا وہ تھے مولانا محمد احمد بدہنوی صاحب لیکن وہاں پر مولانا عظم تارک صاحب جو مولانا عظم تارک شہید کے بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے بھائی کی سیٹ ہے یہاں پہ الیکشن میں لڑوں گا جبکہ بات اس طرح نہیں تھی وہ ان کے بھائی کی سیٹ نہیں تھی یہ جماعت کی سیٹ تھی اور مولانا عظم تارک صاحب کو جماعت میں کوئی بھی کردار نہیں تھا نہ وہ جماعت کے رکن تھے نہ وہ جھنگ میں رہتے تھے نہ لوگ ان کو جانتے تھے ان کو صرف اتنا پہچانتے تھے لوگ لیکن مولانا عالم تارک نے یہ کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا میرے بھائی کی سیٹ ہے تو اس وقت جو جماعت کے سربراہ تھے علامہ علی شرہدری انہوں نے فرمایا تھا کہ عالم تارک دیکھ تیری زد کی وجہ سے ہم جماعت یعنی اپنا امیدوار میدان میں نہیں لارہی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تیری زد کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے لیکن تو بھی ہار جائے گا اور جماعت آئندہ کے لیے یہ سیٹ کبھی بھی نہیں جیت پائے گی اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہی ہوا اور انہی مولانا عالم تارک صاحب نے بعد میں ملتان میں کسی جلسے میں جا کر وہ قیادت سے معافی مانگی اور کہا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب دیکھیں یہاں کس نے زد کی کس نے جماعت کو چیلنج کیا جماعت کو کس نے بلیک میل کیا کس نے جماعت کے سربراہوں کی باتوں کو نہیں مانا اب آتے ہیں سن دو ہزار سولہ کی طرف سن دو ہزار سولہ پھر جو دو ہزار نو کا الیکشن ہوا وہ بھی ہار گئے تیرہ کا بھی ہار گئے پھر سن دو ہزار سولہ کا الیکشن جب ہوا اچھا سولہ کے الیکشن میں کیا ہوا سولہ کے الیکشن جو زمنی انتخابات تھا مولانا کہہ رہا ہوں محترمہ راشدہ یعقوب وہاں جو صوبائی اسمیلی کی جو ممبر بنی تھی ان کو نا اہل کروایا مولانا عمد لدینوی نے اس سیٹ پہ اب حق کس کا تھا مولانا عمد لدینوی کا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں پیر صاحب نے کہا نہیں الیکشن میں لڑوں گا مولانا عمد لدینوی اس کے حق میں نہ صرف دستبردار ہوئے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی حمایت بھی کی اور حمایت کر کے پھر اس کو سیاسی فائد اس کو جتوایا اس کے سیاسی فائدے کے لیے اس کو جمعیت علماء اسلام میں دال دیا اگر پیر صاحب اس کو اسی جماعت میں رہتے اور پھر وہ پیر صاحب بہت آگے جاتے اس میں ترقی کر دے اور پیر صاحب کا سیاسی کیریئر ہر لحاظ سے مضبوط بھی ہو جاتا اور محفوظ بھی ہو جاتا لیکن پیر صاحب سب زادے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اکیلی اوران اڑنا پسند کروں گا اور جب مولانا عمد لدینوی صاحب نے اس پیر صاحب کو جتوایا تو وہاں پہ مولانا صاحب نے کہا تھا ان دنوں میں مولانا معاویہ آزم صاحب جو مولانا عظم تارک کے بیٹے تھے وہ لا پتہ تھے مولانا عمد لدینوی صاحب نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ میں ایک بیٹے کو میں نے الیکشن جتوایا ہے دوسرے بیٹے کو میں لے کر آوں گا اور پھر تاریخ شاید ہے مولانا عمد لدینوی صاحب نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ان کو بازیاب کروایا اور جو بازیاب کروانے کے دوران مولانا عمد لدینوی صاحب کو کن کن کے پاس جانا پڑا کن کن سے ملاقاتیں کرنی کے بڑی ان کو انسی پریشانیاں ان کی راہ میں آئیں اور انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ مسخورا کر ان چیزوں کو وہ سہ گئے اور بالاخر وہ مولانا مولانا عمد آزم کو کیا کہتے ہیں ان کو بازیاب کروا کر وہ لے ہے اس کے بعد آتا ہے سن 2018 کا الیکشن اب یہ دیکھیں کس نے جماعت کی رٹ کو چیلنج کیا کس نے جماعت کے بزرگوں کو بلیک میل کرنا چاہا کس نے جماعت کی باتوں کو جماعت کے بڑوں کی باتوں کو نہیں مانا کیا وہ سب زادے تھے یا یہ بزرگ تھے جماعت کے بزرگ اور سربراہ تھے اور پھر آ جاتا ہے سن 2018 کا الیکشن پھر 2018 کی الیکشن میں کیا ہوا یہ باتیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ اس حوالے میں سے کوئی سوال بھی کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹ کا آپشن موجود ہے آپ کوئی سوال بھی ہم سے کر سکتے ہیں لیکن سن 2018 کا الیکشن کیا ہوا اور پھر یہ 2023 کی الیکشن میں کیا ہوا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہی ہوگا